بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انفارمیشن الان 360 کی ایک اور انفارمیٹر ویڈیو میں خوش آمدید دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گاڑی میں ایسی نہ چلانے سے پٹرول کی کتنی بچت ہو جاتی ہے دوستو گلوبل وارمنگ کے اس طور میں گھر دفتر شاپنگ مال سے لے کر گاڑیوں تک میں ایسی کا استعمال اب ضروری ہو گیا ہے لیکن ایسی جہاں گرمی میں راحت فرام کرتا ہے وہیں گھر میں بجلی قابل اور گاڑی میں پٹرول کی کھپت بھی بڑھا دیتا ہے ایک عام تحصر یہی ہے کہ گاڑی میں ایسی چلانے سے پٹرول کی کھپت بڑھ جاتی ہے لیکن یہاں ایک سوال جو قابل گوھر ہے وہ یہ کہ کیا گاڑی کا ایسی بند کر دینے سے پٹرول کی بچت بھی ہو جاتی ہے تو اس بات کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے پٹرول کی قیمتوں میں حالیہ مہینوں کے دران ریکارڈ اضافہ ہو ہے جس کے باعث لوگوں کی جانب سے اس کی بجلد کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جاری ہے مگر کیا گاڑی کے ائر کنڈیشنر کو چلانے سے گریز کر کے پٹرول بچانے میں مدد ملتی ہے اس سوال کے جواب سے پہلے یہ مان لیں کہ ابھی وہ دن بہت دور ہے جب تمام گاڑیاں الیکٹرک پر کام کریں گی تو پٹرول کی ضرورت آنے والے برسوں میں بہرحال رہے گی یہی وجہ ہے کہ پٹرول مائلنج میں بہتری لانے کا کوئی بھی طریقہ اچھا لگتا ہے مگر کیا واقعی گرم موسم میں گاڑی کے ایسی کو نہ چلا کر آپ پٹرول کی بچت کر سکتے ہیں تو اس کا جواب اتنا سادہ نہیں یعنی بظاہر بچت ہوتی ہے مگر گہرائی میں جائیں تو احساس ہوگا کہ یہ بچت اتنی زیادہ نہیں جو نمائی فرق کا باعث بن جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا گاڑی کا ایسی پٹرول استعمال کرتا ہے جی ہاں بالکل یہ تو سادہ سا جواب ہے اور مختصر ترین کہ ہاں لیکن بہت زیادہ نہیں امریکن آٹو موائل اسوسییشن ٹریپل اے کے مطابق ایسی سسٹم جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے انجل پر معمولی دباؤ بڑھ جاتا ہے جس سے پٹرول کا استعمال بھی تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے مگر یہ فرق اتنا کم ہوتا ہے کہ بیشتر افراد شنافت نہیں کر سکتے تو کیا ایسی کے بغیر گاڑی چلانے سے پٹرول کی بچت ہوتی ہے جیسے کہ پہلے بھی میں بتا چکا کہ اس سوال کا جواب اتنا سادہ نہیں کافی پیچیتا ہے کیونکہ اس کے لئے آپ کو اپنی گاڑی کی خصوصیات اور ایسی کمپریسر کے بانے میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے ماہرین کے مطابق عموماً ایسی کے بغیر گاڑی چلانے سے پٹرول کی بہت ہی معمولی بچت ہوتی ہے مگر گرمی سے بے حال ڈرائیور کی ڈرائیونگ بھی خراب ہوتی ہے جبکہ ایسی چلانے کے دوران کھویتیاں بند کرنے سے ایک گاڑی زیادہ ایرو ڈائنامک بوجود ہے جس سے اس کے انجن کی افادیت بڑھتی ہے دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی نا چلانے سے آن پٹرول کی بچت نہیں کر سکتے یہ نہیں بزاہر ایسی نا چلانے سے پٹرول کی بچت کو ہوتی ہے مگر یہ بچت بہت نا ہوتی ہے ماہرین کی رائے جانے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ عمومی طور پر پائے جانے والا یہ تاثر غلط ہے کہ ایسی چلانے سے پٹرول کی خفت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن دوستو ہم یہ ضرور بات کر سکتے ہیں کہ ہم دورانے سفر گاڑی کے پٹرول کا استعمال کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں سفر میں پٹرول کی خفت کو کم کرنے کی ہر شخص کوشش کرتا ہے یہ ڈرائیوروں کے گاڑی چلانے پر بھی منصر ہوتا ہے یہاں پر چند نقاط کا میں ذکر کرتا ہوں جو کہ آپ کے پٹرول کی خفت کو کم کرنے میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں کم وزن کوشش کریں کہ گاڑی سے اضافی وزن اتار دیں جس قدر وزن زیادہ ہوگا اسی قدر پٹرول زیادہ خرچ ہوگا ہے نئی تحقیق کے مطابق ہر پنتالیس کلو وزن پر گاڑی دو فیصد پٹرول زیادہ خرچ کرنے لگتی ہے اگر آپ میدانی علاقے میں سفر کر رہے ہیں تو اپنی سپیڈ موتدل رکھیں اس کے لیے آپ گاڑی میں ایسے آلات کی مدد لے سکتے ہیں جو زیادہ سپیڈ کی تنبیہ کریں نئی تحقیق کے مطابق ایک سو بیس کلو میٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ موتدل رفتار ہے اس رفتار میں پٹرول کی دس سے پندرہ فیصد بجت کی جا سکتی ہے تیز رفتاری سے بچیں اگر آپ نارمال سپیڈ میں گاڑی چلائیں گے تو آپ کے پٹرول کی بجت ہوگی نئی تحقیق کے مطابق ایک سو بیس کی سپیڈ موتدل رفتار ہے اس رفتار میں پٹرول کی دس سے پندرہ فیصد تک بجت ہو سکتی ہے مزید یہ ہے کہ ٹرافک ریش سے بچیں ٹرافک ریش میں فسنے سے گاڑی پٹرول زیادہ استعمال کرتی ہے اس لیے اپنے آپ کو ریش سے بچائیں سفر سے پہلے گاڑی ضرور چیک کر لیں سفر شروع کرنے سے پہلے گاڑی کو اچھی طرح چیک کر لیں انجن اور ہوا کا دباؤ وغیرہ سب درست ہونے سے اس سے آپ کی گاڑی پٹرول کم خرچ کرے گی پٹرول کی ٹینکی کا ڈھکن بند کر لیں سفر شروع کرنے سے پہلے گاڑی کی پٹرول ٹینکی کا ڈھکن اچھی طرح بند کر لیں پٹرول چونکہ ہوا میں اڑتا ہے اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے اگر ڈھکن کھلا ہوگا تو انجن گرم ہونے کی صورت میں گاڑی پٹرول زیادہ استعمال کرنے لگ جائے گی ائر کنڈیشنز سب سے اہم چیز ہے جو کار میں پٹرول میں زافے کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ بیشتر ماہرین اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ائر کنڈیشنز چلانے سے پٹرول کا استعمال زیادہ تو ہو جاتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ فکر مند ہو جائیں لیکن پھر بھی جب کار سورج کی دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے تو ائر کنڈیشنز کو نہ چلانا بہتر ہوتا ہے شہراؤں پر گاڑی چلاتے ہوئے کار ائر کنڈیشنز بند کرنے کی ضرورت پر بھی توجہ دینی چاہیے جس میں زیادہ زیادہ انجنگی کارگردگی کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ ائر کنڈیشنز زیادہ سرکوں پر گاڑی چلاتے ہوئے زیادہ پٹرول رس کرتا ہے بریک اور سپیڈ کو بھی کنٹرول کریں بریک کے استعمال کو کم کرنے اور تیز رفتاری کے مستاقم شہرہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں ایکسلوریٹر کو سختی سے دبانے سے پریز کریں اور زور سے بریک لگانے سے بھی گریز کریں کیونکہ کار کو آہستہ سے تیزی مرانے سے پٹرول زیادہ استعمال ہو جاتا ہے اس طرح اچانک سپیڈ بڑھانے سے بھی تیل کا استعمال بڑھ جاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ شارٹ سی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور باقی چینل کو بھی ویزٹ کر کے انفارمیٹی ویڈیو سے لطف اندوز ہوں